اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ روزانہ رات میں عید الہدہ تک پورے شہر کی راؤنڈ مارتے رہوں گا تو آج دوسرا دن ہے وعدہ کا کل ہم جو ہے پورا شہر پھرے تھے یہ ہمارا رات میں شہر میں پھرنے کی وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ جو ہے گاؤرکشا کے نام پر غنڈا ناصر انٹی شوشل ایلیمنٹ چور بدماش یہ لوگ جمع ہو کے جو لوگ جانور لارہے ہیں یعنی جو بیل لارہے ہیں ان کے گاڑیوں کو لوٹ رہے ہیں اور یہی لوگ لے کے جا کے پھر سے جو ہے مارکٹ میں بیچ رہے ہیں اور یہ تمام واقعات پر جو ہے پولیس خاموش تماشا رہ رہی ہے تو کل ہم لوگ جو ہے یلبی نگر سے لے کے جو نیو فروٹ مارکٹ بنی اور پھر وہاں سے سکندر آباد نیرنڈ میٹ چازر گھٹ سے پھر وہاں سے لے کے ہم نلگنڈا بسٹاپ سے پوری سیدھی روٹ جلسو نگر اور آپ کے یہ جو ہمارے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی جی شکریہ شکریہ تو برحال ہمارے کوئی زومیٹو کے بھائی ہے بیچارے دیکھ کے خوش ہو رہی تو آج میں جو ہے یہ سری سلم روٹ پہ مار رہا ہوں آجے یہ پورا سری سلم روٹ ہم چک کر رہے ہیں کیونکہ سری سلم روٹ سے جو جنور لا رہے ہیں وہاں پر پاڑے شریف پولیس ٹیشن لگتا اور آپ کے آگے جو ہے ایک تکی گوڑا پولیس ٹیشن لگتا تو یہاں پر بھی ہمارے کوئی کل شکایت آئی تھی اب یہاں پر جو ہے دو مسئلے ہے ایک وہ جو یہ پرائیویٹ جو آرمی چلا رہے ہیں گھنڈا ناصیر یہ لینڈے جو ہے ان کو پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی تو آج ہم ایکشن میں آکے کل سے ہم پیر رہی کوئی نہیں دکھ رہا روٹ پہ جب سے معلوم ہو گیا امجد اللہ خان روٹ پہ ہے تو کوئی لینڈے لینڈیاں کوئی بھی نہیں دکھ رہی اب رہی بات پولیس کا ظلم جبکہ پولیس والوں کو یہ واضح معلوم ہے کہ بیل کٹنے پر پابندی نہیں ہے ٹرانسپورٹنگ پر پابندی نہیں ہے بہرحال کوئی نہ کوئی خانون لگا کے کہ فلانا خانون اینیمل پروٹیکشن ایکٹ لگا تو رہی یعنی جیسا ہی بکری داتی ان کے پیٹ میں درہ چالو ہو جاری پولیس والوں کے اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو حکومت کا سربراہ ہے چپ منسٹر کیسی آپ یہ تمام چیزیں اس کی ہدایت پہ ہو رہے ہیں ورنہ پولیس کی کوئی حمد نہیں ہوتی کہ کوئی غریب کو تنگ کرنے کی تو اب ہم دیکھیں آپ یہ شمشہ بات کے خریب میں ہیں ہم اور آج رات بھر بھی ہم پھڑتے رہیں گے اگر کسی کو بھی کہیں بھی پرائیویٹ لوگ اگر روکنے کی کوشش کرے آپ مجھے ٹیلی فون کریے ہم ایمیڈیٹ جو ہے اس پارٹ پہ آنے کے لیے تیار ہے اور میں واضح کر رہا ہوں کہ زیادہ جنور مت لائیے چھوٹا جنور مت لائیے بڑا جو صحت مند کاٹ سکتے لائیے جہاں سے آپ خرید رہیں آپ جہاں سے خرید رہیں وہاں کی رسید رکھیے اور ڈاکٹر سیٹیفیکٹ کمپلسری ہے آج آپ دیکھیں آر سی پورم میں جو گل بڑ ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ بچوں کے پاس رسید نہیں تھی جو گاڑی میں جنور آرہا اس میں رسید رکھی ہے ساتھ میں رسید ایک کے پاس ہے جنور ایک لے کے آرہا تو اس میں گل بڑ ہو رہی دوسرا زیادہ جنور لائیں گے آپ گاڑی میں تو پولیس والوں کو موقع ملیں گا کیس از بک کر کے بیل کو جو ہے گوش آلہ کو بھیج رہیں اب نوبت یہ آگئی کہ آئندہ ہی تک میرا جھانتا قیال ہے کہ بکرا بھی گوش آلہ کو بھیج دیتے ہیں مرغہ بھی گوش آلہ کو بھیج دیتے ہیں مرغی بھی گوش آلہ کو بھیج دیتے ہیں پورے ہندوستان کو ایجیٹرین بنانے کی چکر میں ہیں یہ لوگ تو امجداللہ خان آپ کے ساتھ ہے مجلد بچاؤ تیریک آپ کے ساتھ ہے جتنے بھی خورائشی بریدری ہے میں آپ لوگوں سے عدباً گزارش کر رہا ہوں آپ کی جمعیت سوری آپ کا صدر چار سو نین کے افیم کے گولیاں کھا کے سورا اٹھاؤ صدر کو رات میں روٹ پہ لے کے نکلو بابا قلی کام کے نام کے صدر نہیں کام کے صدر ہو نہ بولو جمعیت الخوریش کے جتنے بھی تنظیمہ ہیں تمام کے صدر سو رہیں افیم چھاٹ کے سو رہے میں کھلا بول رہو مہیں برا مطمئن یہ میری بات کو دنیا کا ظلم ہو رہا یہ کاروبار پہ پاوند نہیں لگ جائیں گی اگر آپ لوگ خاموط بٹیں گے تو جو دوست ہے باپ مل کے جو لے کے آ رہے ہیں جنور میری ان سے بھی گزارش ہے کہ چوکر نہ رہیے کیونکہ یہ الیکشن یئر ہے یہ سال آر ایسٹ ہے بی جے پی ویشوہ اندوشت بہت بدماشی کرنے کی چکر میں ہے اور پولیس مجبور ہے ان کے خلاف میں ایکشن نہیں لے رہی اس لیے مجبور ہے کہ کیسی آر صاحب کا اشارہ ہے کہ ان کے خلاف میں کوئی ایکشن مت لو تو برحال میں ابھی سری سلم تک جا رہا ہوں انشاءاللہ دعا کریے رات کے سوا دو بجرے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا سوا دو بجرے ہیں ہمارا بھی اسٹاپ تھک جا رہا بچارا کل رات بھر ہم کام کرے پھر صبح سے پاڑی شریف میں کہیں پولیس والے جنوروں کو پکڑ لیے تھے رات بھر میرے کو سونے نہیں دیے صبح دس بج گئے میرے کو پھر شام میں چار بجے سے یہ ہوا تو برحال اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور جو لوگ جنور لارے ہیں ان تمام کو حفاظت کرے ان کے کاروبار میں برکت دے یار زندہ صحبت باقی